تو یہ نفس ہے اور یہ نفس کے ایک پوری کائنات ہے ایک پوری دنیا ہے اب ہمیں کیسے پتا چلے کہ جو نفس ہمارے پاس ہے کیا یہ نفس پاکیزہ ہے یا نہیں ہے اب سوال یہ ہے یعنی آپ عبادات کر رہے ہیں آپ افعال سر انجام دے رہے ہیں کیا جو نفس میرے پاس ہے یہ نفس پاکیزہ ہے یا نہیں ہے قائدہ ہے اصول ہے کہ جیسا ظرف ہوتا ہے ویسا مضروف ہوتا ہے ایسے ہے یا نہیں ہے جیسا ظرف ہوگا ویسے ہی اس کا مضروف ہوگا اگر تو یہ جو نفس آپ کے اور میرے پاس ہے اگر یہ پاکیزہ ہے تو اس پر خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ پروردگار تیرا شکر ہے تیرا کرم ہے کہ جو تُو نے مجھے نفس ادا کیا ہے یہ پاکو پاکیزہ ہے پتا کیسے چلے کیسے پتا چلے کہ نفس اگر ذہن میں خیالات اچھے آئیں تو سمجھ دیجئے نفس پاکیزہ ہے اور اگر ذہن میں خیالات اچھے نہ آئیں تو اس کا مطلب کیا ہے یعنی جو بار بار وسوسے آتے ہیں کبھی کسی کے بارے میں دل میں مغز بیدا ہو گیا کبھی کسی کے بارے میں کہ اب میں نے اس کو چھوڑنا نہیں ہے یعنی جو بار بار ذہن میں خیالات آ رہے ہیں اگر بھلائی کے خیالات آ رہے ہیں مثال کے طور پر کسی نے برا کیا آپ نے اسے حسین کے نام پر ماف کر دیا اس کا مطلب ہے نفس پاک ہے جو مسلسل آپ کو اچھائی کی طرف مجبور کر رہا ہے اور یہ سیرت اگر صحیح مانو میں انسان سیرت آقا یا بابدلہ پر چلے تو پھر نتیجہ یہی ہوگا کہ نفس پاکیزہ رہے گا اور اگر نفس پاکیزہ نہیں رہے گا میں ایک چھوڑے سے اور مثال دیتے ہیں مثال کے طور پر کسی صاحب کو کوئی حاجت پیش آ گئی مقروض ہو گیا کوئی شخص اب آپ کو فون کیا یا مجھے فون کر لیا چلے میں اپنی مثال دے دیتا ہوں تاکہ کوئی مومن نراز نہ ہو مجھے فون کیا کہ مولانا مجھے پانچ سو ڈالر چاہیے میں نے کہا ٹھیک ہے آ جائیں جو مجھ سے ہو سکے گا میں انشاءاللہ آپ کی خدمت کروں گا اب میرے پاس پانچ سو ہے مگر میں نے پانچ سو کی بجائے دھائی سو دے دیا کیا سوچ کے چلیں دھائی سو میں دیتا ہوں دھائی سو کسی اور سے جا کے لے لے تھوڑی میری بھی بچت ہو جائے گی اس کا کام بھی ہو جائے گا انشاءاللہ تھوڑی اور مزید کوشش کرے گا اگر نفس سہی معنوں میں پاکیزہ ہوتا تو اس پاکیزہ نفس کا یہ تقاضی تھا کہ اس کی مکمل حاجت روائی کی جاتی اور فرمارے ایک روایت ہے بلکہ ہمارے پاس ایک سائل آیا امام حسین علیہ السلام کے پاس یعنی یوں کہہ لیجئے کہ ایک سائل آیا نفس مطمئنہ کے پاس اس نے آگر کہا مولا یبنا رسول اللہ میں مقروض ہو گیا ہوں مجھے ایک ہزار درہم چاہیے امام نے کہا ٹھیک ہے ٹھہرو امام اندر تشریف لے گئے ایک ہزار درہم پردے کے درمیان میں پردہ ہاتھ آگے بڑھایا اور ایک ہزار درہم اسے دے دیئے اب بعد میں سائل نے پوچھا کہ مولا جب آپ دے رہے تھے تو سامنے آ کر کیوں نہیں دیئے یہ کردار اہل بیت ہے یہ نفس مطمئنہ کا کردار ہے سامنے آ کر کہا اس لیے کہ تمہاری نظروں میں جو آبرو تھی اگر دیتے ہوئے سامنے دیکھ کر دیتا تو ممکن ہے اس آبرو پر کچھ حرف آ جاتا اس لیے آقا حسین نے پردے کے پیچھے سے ایک ہزار درہم اسے دے دیئے اب جیسے ہی یہ دو چار قدم آگے چلا آقا باہر آئے دیکھا کچھ دیر کے بعد وہی شخص دروازے پر کھڑا درہموں کو گن رہا ہے ایک ایک کر کے ایک دو تین چار آقا حسین دیکھ بھی رہے ہیں مسکرا بھی رہے ہیں دیکھ بھی رہے ہیں مسکرا بھی رہے ہیں کہ یہ جو میں نے درہم دیئے ہیں جتنے اس نے کہے تھے میں نے اتنے دے دیئے ہیں مگر یہ اب گن رہا ہے سرکار ابا عبداللہ پوچھتے ہیں کہ تم گن ایسے رہے ہو جیسے میں تمہارا مقروض تھا توجہ ہے آقا حسین یہ روایت کے جملے ہیں مولا فرماتے ہیں آپ اس طرح سے گن رہے ہیں جیسے میں آپ کا مقروض تھا کہا مولا اس لیے گن رہا ہوں کہ میں نے اپنی آبرو آپ کے ہاتھ میں دی ہے اللہ اکبر یقینا محبان اہل بیت میں سے تھا صاحب معرفت تھا کہا مولا اپنی آبرو آپ کے ہاتھ میں دی ہے اب اس آبرو کی قیمت گن رہا ہوں کہ کیا مجھے پوری قیمت وصول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی آقا حسین کو یہ جواب اتنا پسند آیا آقا حسین نے ایک ہزار درہم اور دیئے پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر ایک ہزار درہم اور دیئے یہ حیران ہوا سائر کہا مولا ایک ہزار درہم میں تو ایک ہزار لینے آیا تھا آپ نے تین ہزار دے دیئے سرکار آقا حسین فرماتے ہیں ایک ہزار درہم تجھے اس لیے دیا کہ تیری ضرورت ایک ہزار کی تھی اور دوسرا جو ہزار دیا ہے وہ اس لیے دیا ہے کہ تجھے اپنی آبرو کی قیمت معلوم ہے تو جانتا ہے کہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا تجھے اس آبرو کی قیمت معلوم ہے کہا مولا تیسرا جو ہزار دیا ہے وہ کس لیے دیا ہے امام فرماتے ہیں تیسرا ہزار اس لیے دیا ہے کہ تُو پورے زمانے کو چھوڑ کر درہ حسین پر آیا ہے اب کردار حسین تو یہ ہے نفس مطمئنہ کا کردار یہ ہے کہ جتنی سائل کی ضرورت ہے اسے اس سے زیادہ دیا ہے اس لیے روایات میں ملتا ہے کہ جب سید سجاد سائل کو عطا کرتے تھے تو اس کا ہاتھ چوم لیتے تھے کردار اہل بیت کا تقاضی یہ ہے کہ اگر کوئی سائل آپ کے پاس آئے اور وہ آپ سے ایک ہزار یا ایک سو مانگے اس میں کچھ اضافہ کر کے دیا جائے وہ اضافہ کس لیے کیا جائے وہ اضافہ شکرانے کے طور پر کہ تُو ذریعہ بنا ہے اس نعمت پروردگار کو حاصل کرنے کا خدا چاہتا ہے اس کی حاجت کہیں اور سے پوری کروا سکتا ہے مگر اللہ نے اس شخص کو چنا ہے میری نیکیوں میں اضافہ کرنے کے لیے وہ بوجھ نہیں ہے خدا نظام چلا رہا ہے آپ کے پاس نہیں کسی اور کے پاس جا کر بھی اس کی حاجت پوری ہو سکتی ہے اگر کردار اگر صحیح معنوں میں نفس پاکیزہ ہوگا تو پھر کردار اس طرح سے ہوگا اگر نفس پاکیزہ ہوگا تو پھر اس طرح سے کردار سامنے آئے گا اور اگر نفس پاکیزہ نہیں ہوگا تو پھر اسے کسی اور کا محتاج کر دیا جائے گا اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا جائے گا